اگر کوئی مجھ سے سارے دین کو دو لفظوں میں پوچھے کہ مولا صاحب دو لفظوں میں دین بتاؤ تو میں کہوں گا سچائی اور امانت داری سچائی اور امانت داری اور کوئی کہے دو لفظوں میں پوری دنیا کا کفر بتاؤ ساری دنیا کا کفر بتاؤ تو دو لفظوں میں ہے جھوٹ اور دھوکے بازی میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئے ہیں آپ کے صفات کا تو اندازہ نہیں گناہی نہیں جا سکتا ہے ناممکن ہے لیکن آپ کو دو صفتوں سے ہائی لائٹ کیا اہل مکہ نے کیونکہ یہ دین کی بیس ہے اور یہ بازار کی بیس ہے یہ تجارت کی بیس ہے اور یہ آخرت کی بیس ہے اگر میں یہ چاہوں کہ چوبیس گھنٹے میری نماز ہی لکھی جا رہی ہو تو آپ ان آٹھ بازاروں میں یا جہاں بھی بیٹھتے ہو ایک سچائی اور دوسری دیانت داری سے بیٹھو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو عجر مسجد میں ملتا ہے وہی عجر دفتر میں ملے گا وہی دکان پہ ملے گا وہی منڈی میں ملے گا وہی کھیت کھلیان میں ملے گا اگر سچائی اور دیانت داری کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے میرا نبی کے یہ دو صفتیں ہائی لائٹ صادقمین صادقمین آپ کی عمر مبارک پینتیس پرستی بیت اللہ کو توڑنے کا مشروع ہو گئے سب سے پہلی قدال ماری نظر بن حارس نے ایمان نصیب نہیں ہوا تھا تعمیر شروع ہو گئی جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں کھینچاتانی شروع ہو گئی ایک سردار کہے میں رکھوں گا دوسرے کہے میں رکھوں گا تیسرے کہے میں رکھوں گا تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تو پھر سب نے تیہ کیا سارے حرم میں بیٹھ جاؤ صبح جو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہو اس کو اپنا جج بنا گا انہوں نے کہا یہ ٹھیک تو سارے قبائل صبح بیٹھ گئے تو سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوئے اب انہوں نے کہنا تھا لو بھئی محمد بن عبداللہ آگئے یہ ہمارا فیصلہ کریں گے آپ صیرت اٹھا کے دیکھیں آپ ان کا بول پڑھیں گے کہ سب نے کہا لو بھئی صادق و امین آگئے اب یہ ہمارا فیصلہ کریں یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ آگئے صلی اللہ علیہ وسلم لو بھئی صادق و امین آگئے اب یہ ہمارا فیصلہ کریں گے تو آپ نے فیصلہ کیا پتھر اٹھایا ایک چادر پہ رکھا چادر کے چاروں کونوں پہ عرب سرداروں کو کھڑا کیا انہوں نے چادر پکڑ کے پتھر اٹھایا جب وہ لیول پر آئے تو آپ نے خود اٹھا کر اور اسے وہاں جگہ پہ رکھ دیا یہ جگڑا ختم ہو گیا میرے بھائیو آپ سے گزارش کر دوں اپنے بازار میں سچائی کو زندہ کر دوں دیانت داری کو زندہ کر دوں آپ اپنے وقت کے جنید بغدادی ہو وقت کے ولی اللہ ہو امام مسجد کے لئے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا رات کے رونے والے کے لئے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا دیانتداری سے کام کرنے والا دھوکے سے بچنے والا جھوٹ سے بچنے والا اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگی میرا امتحان نہیں میرا نہیں ہوگا آپ کا امتحان ہے آپ کو اتنا ہی بڑی دولت دی جا رہی ہے ایک طرف سچائی ہے ایک طرف جھوٹ ہے سچائی میں تھوڑا نظر آتا ہے جھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے کھرے میں تھوڑا نظر آتا ہے کھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے ہیرہ بھیری میں زیادہ نظر آتا ہے دیانتداری میں کم نظر آتا ہے یہی تو الحمدللہ رب العالمین کا پیپر آ جاتا ہے کہ اللہ نے پہلا سبق دیا کہ پالنے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے بلا وہو الخلاق العالیم بہت بڑا بنانے والا ساری مخلوق کا علم جاننے والا وما من دعبت فی الارض الا علی اللہ رزقہ ساری کائنات میں رینگنے اڑنے تیرنے چھپنے دسنے دھاڑنے پھاڑنے چنگھاڑنے والوں کا رزق علیہ کہتا ہے تیرے رب کے پاس ہے تیرے رب کے ذمہ ہے وفی السماع رزقکم وما تو عدون تیرا رزق آسمان سے اترتا ہے یہاں مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا ہے کہ وہ جب کرسی پر بڑھتا ہے تو کہتا ہے رازق اللہ ہے اور جب اللہ کا منکر بڑھتا ہے تو کہتا ہے پیسہ آئے گا تو کوئی کام بنے گا جو لا الہ الا اللہ پر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے رزق اوپر سے آتا ہے یہاں سے نہیں آتا ہے یہ تو نظر آنے والی شکلیں ہیں خزانے اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے من يتخل اللہ يجعل لہو مخرج ویرزقہ من حیث لا يحتصف تم تقوی اختیار کرو یہاں کا تقوی کیا ہے تقوی کیا ہے سچ بولو بازار کا تقوی کیا ہے صحیح تولو بازار کا تقوی کیا ہے وعدہ خلافی نہ کرو بازار کا تقوی کیا ہے حیرہ بھیری نہ کرو کھوٹ نہ کرو ملاور نہ کرو وعدہ سے مت پھرو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے کافی ہوں اور تجھے وہاں سے رزق پہنچاؤں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں جہاں سے تیرا خواب و خیال بھی نہیں تجھے وہاں سے رزق آئے گا تو سچائی اور دیانداری پر آنے کے لیے ایک پیچھے ذہن چاہیے وہ ہے اللہ کا رب ہونا روح محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عزت اور کامیابی کو دیکھنا جب تک اللہ رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی میرے صادق امین کے فضائل بیان کرنے سے گاڑی آگے نہیں چلے گی چونکہ جب تک میں کسی کو بڑا نہیں مانتا تو میں اس کے کہنے کو بھی بڑا ہی نہیں دیتا حکم کی عظمت تب آتی ہے جب حاکم کی عظمت عبدالخالق صاحب یہاں رہے اے ایس پی پھر وہ پرموٹ ہو گئے ایس پی پھر ایس ایس پی کوئٹ آتے انہوں نے چار مہینے شروع کیے تبلیغ میں دوستی لگی اس سے لینہ ان کو توفیق ان کی جماعت آئی ہوئی تھی یہ جو ادھر مسجد ہے تو اس وقت یہاں زفر عباس لکھ ہوتا تھا ایس ایس پی وہ میرا روم میٹ بھی تھا اور ہوسٹل فیلو بھی تھا ایک سال مجھ سے پیشے تھا لیکن ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو بڑا تعلق تھا تو میں نے عبدالخالق سے کہا کہ چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں وہ نے کہا میرا بیش میٹ ہے میں نے کہا چھو تو ہم پیزل ہی چل پڑے چلتے 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 یہ جو وہاں پولیس لائن کا ایک دروازہ اس سے پچھلے روڈ پر ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے ایک دروازہ اوہ دو یونیورسٹی روڈ کی طرف ہے ایک ادھر ہے اب میری بھی ٹوپی داڑی اون دی بھی ٹوپی داڑی آگے پولیس بادشاہ کھڑا ہوا تھا تو عبدالخالق نے کہا بھائی ذرہ دروازہ کھولنا تو تو اس نے ہاتھ یہاں رکھے تو کہاں دا اتوں آؤ وہ جو اوپر والا دروازہ اوہ مہینہ تھا جون اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے اور ہم پہلے بھی پیدا چل کے ہیں تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے اس نے دو صوفی صاحبہ نے میرا کی کر سکتے ہیں اس نے پھر کیا سنے نہیں صوفی صاحب اتوں آؤ اس نے پھر منت کی کہ بھائی تیری بڑی مہربانی ہے تو کھول دے کہ صوفی صاحب کانگوینی دوڑے میں کی آکھ رہاں اتوں آؤ میرے کل چابہ ہی کوئی نہیں بند تھا پھر وہ مجبور ہو گیا یہیں سے پرموٹ ہو کے گیا تھا کوئٹے لہٰذا اوہ تعرف تو پورا تھا پولیس میں انہوں نے کہا بھائی میں ہوں عبدالخالق آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ آئے اس پی تھا صرف انہوں نے کہا جی میرا نام عبدالخالق انہوں نے کہا سر سر وہاں سے مجھے یہ ایک مضمون سمجھ میں آیا میں اس وقت سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں انہیں کانپتیں ہاتھوں سے چابی نکالی ہاتھ بھی کمبے تھے تالہ بھی کھولے کھولے آنا اور جب تالہ کھولا تو سر سر کدی کھبے ہوئے کدی سجی ہوئے کدی اگوں ہوئے کدی پچھوں میں کہلے آج ہیک گلتہ سمجھ آ گئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتا میں کہا گل سن یہ پہلے تمہیں سمجھ رہا تھا کہ صوفی صاحب اس میں رقی کر سکنا تو تنہوں ادھو وہ جب اس سے بتایا کہ یہ تو اس اس بھی یہ تو مرے نوکری سے بھی نکال سکتا ہے وہ تیرے پیری پہ گیا میں کہا جتنا یہ سپاہی تو اس سے ڈرہا ہے نا اتنا اگر آج کا تاجر اللہ سے ڈر جائے تو سارے وزار میں سچا ہی آ جائے سارے وزار سے جھوٹ نکل جائے سارے وزار سے کھوٹ نکل جائے سارے وزار سے سود نکل جائے سارے وزار سے وعدہ خلافی نکل جائے سارے وزار سے کھوٹ 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 نکل جائے